موزز خواتین و حضراء اسلام علیکم آدابرز آج چوبیس جنوری دوہزار چوبیس کی تاریخ ہے بد کا دن ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ سب کے علمے ہیں کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کیسے آزادانہ انتخابات ہیں یہ کیسے منصفانہ انتخابات ہیں کہ صرف چند پارٹیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی محبوب پارٹیوں کو یا یوں کہہ لیجے اسٹیبلشمنٹ نے جن پارٹیوں کو کلیرنز دیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں تو جل سے جلوس کرنے کی رینیاں نکالنے کی آزادی ہے لیکن ایم کیو ایم کو تو سرے سے جس کا میں قائد ہوں بانی ہوں اس کو تو اجازت ہی نہیں دی گئی اور پی ٹی آئی کے سمبل کو بیٹھ کو چھین لیا گیا اور چودہ دو ہفتے تقریباً دو ہفتے رہ گئے ہیں انتخابات میں پی ٹی آئی کو جل سے جلوس کرنے کی آزادی نہیں ہے ایم کیو ایم کو تو خیر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن جو آزاد امیدوار کھڑے کیے ہیں جن پر یہ خیال ہے کہ وہ شاید ان کی ایم کیو ایم اصل ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کی حمایت آزاد امیدواران کی کر دے گی تو کیا ہوگا تو کسی آزاد امیدوار کو الیکشن لہم چلانے کی آزادی نہیں ہے میں آج اس ٹک ٹاک کے توسط سے پی ٹی آئی کے بہت محبت کرنے والے پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے سچی محبت کرنے والے کارکنوں سے مخادر ہو کارکنوں اس بات کا تم جائزہ لو کہ تمہارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے بمائے اس کے وفادار ساتھیوں کے خواتین کے بوڑی خواتین کے بوڑے ساتھیوں کے جوانوں کے جوان بچیوں کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شادی شدہ وہ عورتیں آج عمران خان سے وفا نبھانے کے جرم میں قید ہیں قید میں ہیں جیل میں ہیں ان کا کیا خصور ہے لیکن پی ٹی آئی کے بعض رہنما ڈائی ورڈ کر رہے ہیں جو فوج کا عمل دخل ہے سیاست میں الیکشن میں تو جو غم و غصہ عوام میں پایا جاتا ہے فوج کی مداخلت کے بارے میں تو کچھ پی ٹی آئی کے لیڈر توجہ ہٹا رہے ہیں کارکنوں کی کہ فوج ہماری بڑی اچھی ہے یہ مداخلت نہیں کرتی اور بلوچستان میں جو فوج کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے میرے ساتھیوں جیسے پی ٹی آئی کے رہنما یہ بات کر رہے ہیں ایسے ہی پی ٹی آئی کے رہنما جیسے رہنما تھے جنہوں نے نائنٹین سیونٹی ون میں مغربی پاکستان کے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ بنگالی غدار ہیں بنگالی بھوٹ تڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو پڑا گندہ کر دیا تھا اور فوج کی حمایت میں عوام کو تیار کر دیا تھا تو آپ بتائیے مولک بنگالیوں نے توڑا یا فوج کے جرنیلوں نے توڑا آج فوج کے خلاف عوام میں جو نفرت پائی جاتی ہے وہ عمران خان یا الطاف حسین کی وجہ سے ہے یا فوج کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ہے تو پی ٹی آئی کے گارگن کہہ رہے ہیں بلوچستان وہاں تو غداری ارے بلوچستان والے غدار غدار بلوچستان والے ہیں یا فوج غدار ہے جس نے بلوچستان پر نائنٹین فورٹی ایٹ میں قبضہ کر لیا قائد اعظم بحمد جنہ پانی پاکستان نے جب مذاکرات کیے تھے خان افقال سے تو کہا تھا بلوچستان آزاد ریاست رہے گا اور بلوچستان پریزیڈنسی کا حصہ رہے گا آج فوج کی حمایت میں فوج کے زندہ باد کے نعرے لگوانے کے لیے جو پی ٹی آئی کے رہنما کارکنوں میں اصل جو مسائل کی جڑے اس پہ سے توجہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ نہ عمران خان کے دوست ہیں نہ پی ٹی آئی کے دوست ہیں نہ انہیں بلوچوں کی قسمہ پرسی کا حساس ہے نہ ان کے پیارے جو ان سے چھیل لئے گئے ہیں مہاجروں کے پیارے جو لا پتہ کر دئیے گئے ہیں بلوچوں کے جو پیارے شہید کر دئیے گئے ہیں ان لیڈروں کا ان کا حساس نہیں اگر غداری کا پاکستان سے علیتگی کا نعرہ لگانا غلط ہے تو کیا آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے تحت بلا وجہ عدالت میں گرفتار کیے گئے افراد کو ماہ برائے عدالت قتل کرنا آئین قانون اور ملک سے غداری نہیں غداری نہیں غداری نہیں یہ مجھے آپ سے جواب چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں آپ ایسے پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو انہوں نے اپنی جانے بچائی ہیں اور وہ آپ کو برگزار ہیں لہذا آپ ان کی باتوں میں نہ آئی یہ اور چیئرمن پی ٹی آئی کے جو احقامات ہیں اس پر عمل کرنے کے کچھ کیجئے بہت بہت شکریہ بلوچ غدار نہ تھے نہ ہیں بلوچ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے پہ ہمارا ہمارے وسائل جتنے صوبے کے اس پہ بلوچوں کا حق ہونا چاہیے صحیح مطالبہ ہے ماہ برائے عدلت قتل بند کرو لا پتہ افراد کو بازیاب کرو جائز مطالبہ ہے انہیں قتل کرنے والے غدار اور ملک دشمن ہیں ہا وہ فوجی ہو یا پلس والے ہو یا کسی بھی ایجنسی کی ہو صحیح یا غلط آپ پلیز کمٹ میں ضرور بتائیے میں نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط بہت